بات کتنی سچی ہے یا جھوٹی ہے یہ تو معلوم نہیں پر سننے میں یہی آیا ہے کہ کے کے جن کا نام کرشن کمار کنت تھا وہ کلکتہ کے نظرول مانچہ کالج میں سنگیر سماروں میں تھے اور انہوں نے دو تین بار وہاں لوگوں سے خبر بھی کیا کہ ہیٹ برداشت نہیں ہو رہی ہے میں انیزی فیل کر رہا ہوں پہلے تو شاید کسی نے دھیان نہیں دیا اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جس ہال میں سنگیر سماروں ہو رہا تھا وہاں کیول دو یا تین ہزار لوگ اکٹھا ہو سکتے تھے پرنتو وہاں کم سے کم سات ہزار لوگ تھے یہ بھی ایک ہیٹ بڑھانے کا کارن ہو سکتا ہے کےکی نے ہندی میں قریباً پانسو اور تیلگو بینگولی ملیالم کنیدگا اور آسامی میں کم سے کم دو سو گیت گائے ہیں ویسے بھی پچھلے ورش اور اس ورش ہم نے بڑے بڑے پرسد گائیکوں کو کھویا ہے جس میں ایس پی بالسو برمانیم لطا منگیشکار بھپی لہری پنجابی سنگر سددو موسیوال اور اب کےکی ملیالم کے ایک سنگر ایڈوانا بشیر ان کی موت بھی سنگیت سماروں میں ہی کےکی نے فلم جگت کو ہی نہیں ہمیں بہت سارے مشہور گیت دیئے جیسے بجرنگی بھائی جان کی تو جو ملا میں ہو گیا کاغل اوم شانتی اوم کی آنکھوں میں تیری اجبسی اجبسی ادائیں ہیں ہم دل دے چکے سنم کی تڑپ تڑپ کے اس دل میں آہ یہ سارے گیت ہر ویکتی کے جواں پہ ہے کےکی کا جنر 1968 میں دلی میں ہوا اور اپنے گانے کی شروع کےکی نے وگیاپن کمپنی سے آرم کیا کریباً 3500 وگیاپن کے گانے گائے ہیں اور انہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنا ڈیویو اے آر رحمان کے ساتھ پرارم کیا جس کا شیرشک پل تھا کےکی کا پرتھم گیت جو شف انڈیا کا تھا جو انٹین کرکیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ورلڈ کپ 1999 میں گایا گیا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کےکی نے کہیں بھی گانے کی کوئی ٹریننگ نہیں لی تھی بس ماں سرسوٹی کی ان پر اسین کرپا تھی کرشن کمار کو 2000 سے 2009 تک بیسٹ پلی بیک سنگر کے لیے کئی بار نام آنکت کیا گیا پر انتو انہیں 2009 میں ہی اوارڈ ملا پر یہ سچ مچ آسچری کی بات ہے کہ جس وقتی کا گانہ ہر کسی کے جبان پہ ہے انہیں کوئی خاص اوارڈ نہیں ملا ریڈیو ہندوستان کے میرے دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ہم سب مل کر کےکی کے آتما کی شانتی کے پراتنہ کرتے ہیں اور اب اجازت دیں اما پرباکر ان کو پھر ملوں گی اسی طرح نئی خبر تاجہ تاجہ خبروں کے ساتھ تب تک کرتے رہیں کام اور سنتے رہیں ریڈیو ہندوستان دوستوں یاد رکھیں جل ہے تو کل ہے موسیقی